موسیقی ناظرین آج ہفتے کا آخری دن ہے اور شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب پاکستانی سیاست کے اتنے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس کو دیکھنی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا خاندان نے دوسری دفعہ نیپ کے سامنے جہاں انہیں سمن کیا گیا ایون فیل اپارٹمنٹس پہ وہاں انہوں نے نیپ کے سامنے حاضر ہونے سے نیپ کے سامنے جا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے انکوائری بھی مدد کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ساتھ ہی ہمیں آج یہ سنا ہے کہ جناب محترم نواز شریف صاحب چوبیس رگست کو برطانیہ جا سکتے ہیں جہاں محترمہ کلسون نواز صاحبہ پہلے ہی لندن جا چکی ہیں این اے ایک سو بیس کے الیکشن کا کیا ہوگا کیا محترمہ کلسون نواز صاحبہ جن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے نے لاہور ہائی کورٹ کے لیول پہ اب پیٹیشنز دائے کر دی ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی کیا وہ یہ الیکشن لڑپائیں گی اور حمزہ شریف صاحب جو اس سے پہلے جتنے بائی الیکشنز ہیں ان کو سپروائز کرتے رہے پی ایم ایلن کی پنجاب بھر میں کیمپینز چلاتے رہے ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کرنے وہاں سعودی حکام سے ملے گے وہ یہ اپنا ایک مسئل ایکسرٹ کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی کوئی ریکویسٹ لے کے سعودی عرب جا رہے ہیں اور پھر ایک دن پہلے جو شوشہ جس کے بارے میں اب سپیکر آیا صادق صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ ریفرنس کی کوپیاں کہاں سے آئی ہیں لیکن جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے کی ساری کانٹروبرسی ہے وہ کیا ہے اور پرویز رشید صاحب نے ایک دن پہلے جو حملہ کیا جناب چوہدی نصار صاحب نے جس کا آج چوہدی نصار صاحب نے جواب دیا وہ کہا کہ ڈان لیکس کو پبلش ہونا چاہیے ریپورٹ کو یہ حملہ جو پرویز رشید صاحب نے محترم نے کیا کیا وہ نواز شریف صاحب کے اپروول کے بغیر انہوں نے کیا اور پھر کیا چوہدی نصار جو کہتے ہیں کہ میں نے منسٹری قبول نہیں کی تو کیا چوہدی نصار نے خود منسٹری نہیں لی یا نواز شریف صاحب نے ان کو کوئی وزارت دی ہی نہیں ہے بہت سے یہ ایشیوز اکٹے ہو گئے ہیں ایک بہت ہی ایکسپرٹ بڑا ڈسٹنگوش پینل میرے ساتھ ہے میرے ساتھ سرور تشریف رکھتے ہیں جناب کامیر دلشاہد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر پاکستان ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں آپ کی بہت ہی جانی پچانی شخصی ہے جناب سابر شاکر صاحب جو کہ one of the most informed میں کہوں گا جرنلسٹ ہیں تجیہ کار ہیں اس وقت اسلام آباد میں اور مجھے ناظرین لاہور سے ویا سیٹلائٹ جوائن کر سکیں گے حبیب اکرم صاحب جن کے بارے میں میرا جو کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب اپنے کیس کو بہت ہی سٹرونگلی ڈیفینڈ کرتے ہیں پوائنٹ ویو ان کا کیس ہو سکتا ہے کمزور ہو لیکن ان کا انیلیسس جو ہے اس میں کبھی کوئی کمی رتی بھر کی نہیں رہ جاتی ہے تو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں میں حبیب اکرم صاحب کی طرف چلتا ہوں وہ بیٹھ چکے ہیں حبیب اکرم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام لوگ صاحب حبیب اکرم صاحب آپ کی کیا اطلاع ہے اب سپیکر نیشنل اسمبلی جناب آنوربل آیاز صادق صاحب کا کہنا ہے کہ ریفرنس ہم نے دائل نہیں کیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہی حکومت جیسا کہ سعاد رسول صاحب نے اپنے کالر میں کہا کہ ہم نے ریفرنس نہیں بنایا تھا یا ہم دائل نہیں کریں گے تو جسٹس آسر سعید خوصہ صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائل کرنے کا کیا معجرہ آپ کو سمجھ آیا ڈاکٹر سب جہاں تک ریفرنس دائل کرنے کا پروگرام یا رائے یا نیت تھی تو وہ تو اٹھائیس جولائی کے فیصلے سے پہلے بھی تھی یعنی بہت پہلے سے پی ایم ایل این کی صفوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ جو بینچ پر موجود ججز ہیں خاص طور پر دو ججز ان کے خلاف کوئی ریفرنس یا کوئی چیز ریکارڈ پر لائی جائے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی بینچ پر موجود ایک جسٹس عظمت سعید صاحب کے بارے میں باقاعدہ طور پر وزیراعظم نے ایک خط لکھا تھا جس میں جو سابق جسٹس تھے جمالی صاحب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ان جج صاحب کے کچھ ریمارکس ہیں جن سے میں بڑا پریشان ہوں تو آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیسے رکھ سکتا ہے تو وزیراعظم نے یہ خط کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے لکھا تھا اس کا جواب نہیں آیا اس کے بعد پھر جسٹس عاصف سعید خوصہ کے بارے میں ایک بڑی سٹرونگ قسم کی رائے یہ پی ایم ایل این کے اندر بنی کہ ہمیں یہ ریفرنس فوری طور پر جب 28 جولائی کا فیصلہ آیا معاف کیجے گا جب 20 اپریل کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت جو انہوں نے زبان اختیار کی تھی اپنے فیصلے میں جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر جرم کے پیچھے ایک فورچن کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے تو اس طرح کے فکریں انہوں نے کچھ ہائی لائٹ پی کیے تھے اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن بعد میں تو پھر وہ ریفرنس دائر ہوا کیوں نہیں اس وقت چار ماہ کے بعد کیوں اس وقت جو پی ایم ایل این کے وقلہ تھے اور میری معلومات کے مطابق خاجہ حارس انہوں نے اور سلمان اکرم سے اس بات میں مشاورت نہیں ہوئی تھی لیکن خاجہ حارس صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش کو اس طرح کی کسی بھی کوشش کو بعد کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم ایک امپورٹنٹ کیس لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کیس جیت رہے ہیں جیتے ہوئے ہمیں عدلیہ کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح کی بات ہوئی تھی تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس ابھی بھی آ سکتا ہے جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس آ سکتا ہے اور یہ جو ریفرنس آیا ہے کہ یعنی ہم سب پڑھ چکے ہیں آپ بھی وہ ریفرنس پڑھ چکے ہیں میں بھی وہ ریفرنس پڑھ چکا ہوں لیکن لکھنے والوں نے اسے انکار کر دیا تو ظاہر ہے اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا لیکن ایک کلیر انڈیکیشن اور ماحول بنا دیا گیا ہے کہ یس ریفرنس جو ہے وہ آ بھی سکتا ہے دیکھیں حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ وزیر آزم نے چیف جسٹس جمالی صاحب کو خط لکھا تھا تو ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ وزیر آزم خط لکھے چیف جسٹس کہ آپ وزیر آزم چیف جسٹس صاحب کو خط لکھے چیف جسٹس ہو سکتا ہے ایمیل بھیجی انہوں نے بلکل نہیں بھیج سکتے یہ کوئی یاری دوستی نہیں ہے یہ جاتی عمرہ کے آپس کے تعلقات نہیں ہیں کہ آپ ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ چیف ایگزیکٹیو وہ ایک جج کے بارے میں خط لکھے ایسا کچھ نہیں ہے جو رولز اور پروسیجرز ہیں اس کے مطابق وہ ایک ہی طریقہ ہے اگر کسی جج سے آپ کو تکلیف ہے تو ریفرنس فائل کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مارکٹ میں آکے میڈیا ٹاکس میں آکے ان کو گالیاں دیں انزامات لگائیں ایسا کچھ نہیں اس لیے وہ وزیراعظم کا وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کیونکہ وہ اسی قابل تھا کیونکہ وزیراعظم کیا لیکن لکھا آپ بھی مان رہے ہیں کہ خط لکھا تھا میں کہتا ہوں اگر لکھا بھی تو وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہونا تھا کیونکہ ایسا کوئی اختیار رولز لیکن یہ جو ریفرنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آجیں اس ریفرنس پہ اب یہ بیس اپریل کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے ریفرنس فائل کرنا ہے یہ صرف دے رہے تھے اصابی حملے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا کیا نہیں اس لیے کہ پسے پردہ تو یہ ڈیل کر رہے تھے یہ ایک انہوں نے دھمکی دی تھی کہ دیکھیں ہم ریفرنس فائل کر دیں گے ورنہ ہمارے ساتھ آ کے معاملہ تیگ کریں انہوں نے جسٹس سعید خوصہ صاحب کے بھائی کو بھی بیرون ملک سے بلوایا لیکن ان کی سسٹر کو بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا پیغام بھیجوایا کہ جب تک یہ کیس ہے یہ میرے بھائی سے کہیں کہ مجھ سے مت ملیں بلکہ گھر بھی نہ آئیں جو ورلڈ بینک میں بلکل بلکل اور ان کو وہ عساق ڈار صاحب نے ان کو بلوایا تھا ورلڈ بینک والے بھائی کو تو یہ اس کے بعد پھر اب یہ خبر انہوں نے خود دی ڈرافٹ جو تیار ہوا ہے وہ میڈیا کے پاس کہاں سے آئے ہیں جو ٹیلویشن میں آیا جو انہوں نے خود دیا ڈرافٹ انہوں نے خود لیک کیا خبر انہوں نے خود دی چلتی رہی اور اس کے بعد اٹارنی جنرل آفسس سے اس کی تردید آتی ہے کوئی تین چار گھنٹے کے بعد یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ اٹارنی جنرل آفس کیا وہ کوئی ریفرنس کہیں لے کے گئے اگر نہیں لے کے گئے تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ بھی دائی نہیں کیا دلشاد صاحب آپ کو کیا سمجھ آیا یہ تو چلیں اب اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو نہیں رہا حبیب اکرم صاحب بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ ان کا پلان تھا ریفرنس دائر کرنے کا اب وہ کہہ رہے ہیں اب اس وقت سپیکر صاحب یا ٹانی جنرل اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن یہ جو ریفرنس ہے یہ کیا ایک ٹیسٹنگ دی وارٹرز انہوں نے لیک کیا جیو ٹیلویشن کو اور پھر وہ چونکہ بیک فائر کر گیا اتنا رہد عمل ہو گیا اب آر ایسوسیشنز کی طرف سے میڈیا سے سوشل میڈیا سے سیاسی جماعتوں سے کئی پیچھے ہٹ گئے کیا ہوئے اس میں سب سے پہلے بہت یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب بڑی بریکنو دے دی کہ بھئی پریمیسٹر پاکستان نے آج سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے ایک خط لکھ دیا چیف جسٹس پاکستان انگرزیر جمالی صاحب وہ خط لکھنا ہی کوڈ آف پرنڈیٹ کے خلاف تھا ایک سیپروں کوڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس خط لکھنا پریمیسٹر کے بس میں دیرہ کار میں نہیں آتا ان کا اپنا اتنی تک طریقہ کار ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات کہ یہ خط لکھا گیا اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ چیف جسٹس کا خط لکھنا مطلب یہ ایک دباؤڈ ڈالا گیا ان کو حراسہ کیا گیا ان کو کسی نہ کی طریقے سے بلیک میل کرنی کوشش کی گئی تو یہ ایک طریقہ کار غلط تھا پریمیسٹر کا خط لکھنا اسی پر ایکشن لینا چاہیے تھا انور دہی جمالی صاحب کو وہ طلب کر لیتے پریمیسٹر کو کہ آپ یہ خط لکھا ہے آپ اجات کریں تو پورے بینچ کے سانے بٹھا جاتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے اب جو معاملہ ہو رہا ہے یہ ایک ڈس انفرمیشن کا حصہ تھا وہ انہوں نے خیال یہ کیا ہے کہ ہم یہ دباؤڈ ڈالیں تاکہ تمام جزوں کے اوپر کہ ہم آپ کے خلاف بھی ایک اشتہ ریفر بجوا سکتے ہیں لیکن اس حکومت کا چونکہ اب نواز شیب کا کوئی سیاسی طور پر عمل دقل خاتم ہو چکا ہے اس کی دوریٹ ختم ہو چکی ہے تو ان کے دیرہ کاری اختیار بھی نہیں آئے گا اصل اشیو تو یہ ہے کہ اس مقت آسے صحیح جسٹس خوصہ کو کانٹروورشل کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے نظر آتا ہے کہ وہ ریویو بینچ کا حصہ ہوں گے لیکن میرا یہ خیال ہے تو ان کا مجبور کرنا ڈاک صاحب یہ صرف جسٹس آسف صحیح خوصہ صاحب تک نہیں یہ سوچتے رہتے ہیں یہ خیالی پلاؤگ کہتا ہے پکاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس مسئیبت سے نکل سکتے ہیں یہ جو میگا کرپشن کیس ہمارے سر آگیا ہے اور ہمارے خلاف ریفرنس فائل ہونے ہیں یہ سارا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ ٹیکٹس ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ان کی آپس میں اس میں جسٹس آسف صحیح خوصہ صاحب جسٹس آدمر صحیح صاحب کسی اور جسٹس صاحب کے بارے میں بھی جسٹس گلزار صاحب کے بارے میں بھی ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل ہے اب قانون رولز یہی ہیں کہ یہی پانچ بینچ سنیں گے اب پانچ میمبر سنیں گے جنہوں نے فیصلہ دیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں تا دیکھیں کہ ان میں سے ایک انکیپیسٹیٹ ہو جائے بیمار ہو جائے ڈیک ہو جائے ریٹائر ہو جائے وہ تو ایک فطری ہے نا ریٹائر ہو گیا ڈاکٹس آب یہاں پہ میں بحض ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ رولز کی بات ہے اس رولز بائی پاس بھی ہوئے ہیں تلور والے کیس میں آپ کو پتا ہوگا یہ جو اس کے یو ای کے والا کیس تھا تلور کا شکار کرنے والا اس وقت اس وقت حبیب صاحب اس وقت یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ فیصلہ لینا چاہی تھی وہاں جا کے ایک پریزنٹیشن دی کہ سیکورٹی کا ایشو ہے ہمارے فارن پولیسی ایشو اور اس لیے جس جج صاحب نے دیا ہے وہ کوئی اور سن لے لیکن ایک میمبر ضرور بیٹھتا ہے جب تک آؤثر جج ہے یہ رولز ہیں آؤثر جج ضرور بیٹھتا ہے اس میں اور جو جج آویلیبل ہیں نظرستانی میں وہ تمام کے تمام موجود رہے ہیں اب نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے آج دوسری دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا پہلے عزیزیا سٹیل میلز کے کیس میں آج نیب لاہور نے بلایا ایونفیل لندن اپارٹمنٹ میں نہیں پیش کیا یہ چیز کو اگر ہم ملا کے دیکھیں اس چیز سے کہ وہاں پہ ریفرنس دائل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہم نے ریویو ڈالا ہوا ہے جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ کیا سٹریجی کیا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھی خبر آگی ہے کہ نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں لندن دنیا نیوزی کی خبر ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قانون کی گاڑی کے آگے گھوڑا باندھنا ہے یا پیچھے باندھنا ہے قانون نے ڈرائیو کرنی ہے چیزیں یا کسی کی ذاتی مسلحت نے ڈرائیو کرنی ہے اس نیپ کے پرٹیکلر کیس میں بھی جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو سب سے پہلے ان جی ایٹی کے میمبرز کو بلانا چاہیے تاکہ استغاثہ مکمل طور پر تیار ہو یہی عدالت کا جو حکم ہے 20 اپریل کا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے سامنے ہم سب کے موبائل فونوں میں وہ موجود ہیں اور ہم سب کو تقریباً وہ حفظ ہو چکا ہوا ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی ایٹی کی حاصل کردہ انفرمیشن جو ہے وہ ریفرنس کی بنیاد ہوگی تو جی ایٹی کی حاصل کردہ انفرمیشن 28 جولائی کا فیصلہ آجی ماف کیجئے گا 28 جولائی کا 28 جولائی کے فیصلہ میں تو واضح طور پر ڈاکٹر صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جی ایٹی کو بنیاد بنایا جائے گا اس کی انفرمیشن کو تو سب سے پہلے تو نیب کو بلانا چاہیے تھا کہ جی ایٹی کے جو موزز ممران ہے بلانی ہے میں سے اچھا لیکن بلانی ہے سب لیکن آپ نے جو بلانیا تو اس کا پہلے سمن کا حال کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا پہلے بلانے پہ تو کوئی نہیں آیا حبیب صاحب اس میں پہلے بلانے پہ تو کوئی نہیں آیا حبیب صاحب اس میں یہ ہے حبیب صاحب اس میں یہ ہے کہ ملزمان ملزمان کو تو آنا ہے ملزمان کا سٹیٹمنٹ تو ریکارڈ ہونا ہے اور اس کے بغیر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی اصل یہ ہے کہ نہ قانون کا گھوڑا جو ہے وہ نہ آگے کے پیچھے والی بات نہیں ہے گھوڑا بھی تیار ہے قانون بھی تیار ہے اس میں اصل خطرہ یہ ہے ان کو کہ جو قوانین ہیں نیب کے کہ یہ جو ہی جائیں گے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے نیب ان کو کہیں ارسٹ نہ کر لے یہ اس خطرے سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہائی کورٹ میں جائیں اپنی حفاظتی زمانتیں لیں اور ان کے نیب کے سامنے پیش ہو جائیں یہ پریکٹس رہی ہے تو زمانتیں کیوں نہیں لے رہے حبیب صاحب جبکہ سب لوگ لے لیتے ہیں دیکھیں یہ ڈاکٹس اپ ایک صاف بلکل ایک سیدھا 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 ایک پولٹیکل معاملہ ہے یہ میں اب آپ کو بلکل ایکزیکٹلی وہ بات بتا رہا ہوں جو وہ سمجھ رہے ہیں جو پی ایم ایل این والے سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک اس میں کچھ میٹ بھی ہو اس میں کچھ ثبوت بھی ہو لیکن پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے کہ ایک پولٹیکل معاملہ ہے جو عدالت میں چلا گیا ہے تو ہم اس کو پولٹیکس میں زیادہ اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں مثال کے طور پر بھی جیسے سابر بھائیے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہوں گے اور خاص طور پر نواز شریف اور ان کی فیملی they would love to be arrested کہ جناب کسی طریقے سے انہیں گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ پوری جی ٹی روڈ پہ یہ بتاتے ہوئے آئے ہیں جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ یہ بتاتے آئے ہیں جگہ جگہ پہ یہ بتاتے آئے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے ان پانچ لوگوں نے یہ کیا ہے اور آپ نے مجھے بھیجا تھا انہوں نے مجھے نکال لیا ہے دیکھیں یہ جو نیرٹیو ہے اس نیرٹیو کو پوری طرح آپ یوں کہی کہ ویلیڈیٹی مل جائے گی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرفتاری بھی ضروری ہے اگر آپ نے گرفتاری کرنا ہے تو پاکستان میں آج کال انہیں گرفتار کر لیں کیونکہ ان کے خلاف ایک دو ہزار ایک کا ایک ریفرنس ہے جو آج بھی پنڈی کی عدالت میں چل رہا ہے اور وہ ریفرنس کا انٹرسٹنگ لی آپ کے لیے انٹرسٹ ہوگا کہ اس کا انوان کیا ہے یا الزام کیا ہے ایسٹ بیونڈ مینز تو ان کو بھی گرفتار کر لیں پھر بلکل چاہیے ایک سیکنڈ حبیب صاحب میرے خیال حبیب صاحب کا یہ پوائنٹ جو ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ نواز شریف کو اگر نیب گرفتار کرتی ہے تو اس سے نواز شریف صاحب کی سیاست کو بڑا فائدہ ہوگا تو پھر تو نواز شریف صاحب کو فوراں جانا چاہیے اگر فائدہ ہوتا ہے تو پولیٹیشنز کے لیے وہ تو سٹریٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروانا چاہیے اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو فوراں ان کو جانا چاہیے گرفتار کریں یہ تو آپ کی اس سمشن ہے کہ گرفتار کر لیں گے وہ تو سٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے وہاں جا کے وہ بیان نہیں ریکارڈ کروانا چاہیے وہ اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ جو ہی بیان ریکارڈ ہوگا اس کے بعد پھر اگلا پروسس جو ہے وہ اگلا قدم ہے ریفرنس فائل کرنا ریفرنس چلا جائے گا اتحساب عدالت میں اور ایک اور بات بہت دوں کہ یہ اگر مسلم لیگ نواز والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی طریقے سے ہنڈل کر لیں گے تو وہ یہ سمجھتے سمجھتے ہی اس کیفیت تک پہنچے ہیں فیصلوں کے خلاف آ گیا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ان کے خلاف ایک آرڈ پاس کر چکا ہے چھے ہفتے کے اندر اندر وہ ریفرنس ہر صورت میں فائل ہونا ہی ہے بلکل اس سے کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرار کا راستہ ہے وہ بلکل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ ایک قانونی آئینی عدالتی مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کہ اگر اس آرگومنٹ کو لے لیا جائے کہ جی زرداری سا باہر پھر رہے ہیں تو بھائی اگر ایک مقدمے میں ایک ملزم باہر پھر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سو ملزمان کو بھی ہاتھ نہ ڈالا جائے جب یہ گرفتار ہوں گے تو وہ بھی گرفتار ہوں گے بلکہ ایک بات دوسری گورنمنٹ کس کی ہے گورنمنٹ تو خود پی ایم ایل این کی ہے وزیراعظم صاحب ان کے اپنے ہیں تو گرفتار کروائیں کیوں نہیں کرواتے اور مسلم لیگ نواز مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی بندہ ایک پیٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ جراب آپ ان کو گرفتار کریں میں چاہوں گا کس کا جواب ضرور ہم اس پر بات کریں لیکن ایک ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد اس تیزو تند بحث کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر تپرائی ناظرین ویلکم بیک ناظرین میرے انتہائی ویل آرٹیکلیٹڈ ویل آرگیوڈ ویل سپوکن میرے تین گیسٹ ہیں لیکن سوال میرے ذن میں بہت سے ہیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ خبر آنا کہ وہ بھی چوبیس آگست کو لندن جا رہے ہیں جبکہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ پہلے ہی لندن میں ہیں پھر ہم سنتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ بھی این اے ایک سو بیس کی کیمپین رن نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب کا پی ایم ایل این کا صدر نہ بن سکنا ناصر یاکوب ناصر صاحب کا بن جانا چیئرمن نیب کا ہمیں سننا کہ وہ بھی ویانہ جا رہے ہیں سبھی لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں اس کی کیا یعنی ریلیونس بنتی ہے یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں جنات صاحب صاحب اچھا تو اس میں یہ آپ نے جو کہا کہ لندن تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹس تو یوز کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن شریف این کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب سسٹم ان کے کنٹرول میں نہیں رہا بیٹھے ہیں نا خاکان عباسی صاحب خاکان عباسی صاحب کچھ نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے کیوں کریں گے کیوں کریں گے کیوں کریں گے سعودی عرب کیوں وہ جا رہے ہیں وہ تو ایک ہماری روایت ہے کہ وزیر آزم صاحب جب بھی کوئی عمرہ کرنے جاتے ہیں سلام کرنے جاتے ہیں روزہ رسول پہ بھی حاضری دیتے ہیں وہ تو یہ ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ شاہد خاکان عباسی صاحب ان کے لیے لابنگ کرنے جائیں گے پہلی بات ہے کہ خاکان عباسی صاحب ان کو ضرورت نہیں ہے ان کا اپنا ایک چینل موجود ہے حسین نواز خود جدہ میں جب چاہیں جا سکتے ہیں ان کا بزنس ہے وہاں پہ ابرہ راست سعودی آثورٹیز سے رابطے میں لیکن ایک بات بتاؤں میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ پہلی ایون سعودی حکومت میں بھی سعودی گورنمنٹ بھی اب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح سے جوڑی ہوئی نہیں ہے جس طرح سے پہلے جوڑی ہوئی تھی لیکن انہوں نے جو میوچل لیگل یہاں سے ریکویسٹ بھیجی گئی تھی ہمیں ایک بڑے امپورٹن میڈل ایسٹرن دپلومیٹ نے بتایا ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں کیا جواب نہیں کیا اور ان میڈل ایسٹرن ڈپلومیٹ کا یہ کہنا تھا میرے سے ان کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ان ریفرنسز کا جواب دیتی تو نواز شریف صاحب کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا لیکن آپ کا پوائنٹ روی لینے پھر حبیب اکرم صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سیاسی کیس نہیں ہے یہ جب اٹھائیس نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ہے نہیں حبیب اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنا تذہیہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اب جو ہماری سپرون کورٹ پاکستان کے پانچ جزوں نے جو آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف کا ہی سہارہ لیا ہے اس کے تحت ان کو بددیانت قرار دے دیا اور صادق عمی نہ ہونے پر ان کو سبق دوش کر دیا معذور کر دیا پر نواز شریف صاحب کو ان کی قومی سمجلی کی نششت بھی محروم ہو گئے اور پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو آئین اور قانون کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو زہر ہے ہماری سپرون کورٹ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حالات میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو نیب نے جب جب گرفتاری حکم دے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف نے نہیں کرنا نیب کیوں دے گی گرفتاری جب وہ پیش نہیں ہو رہے بار 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 نوٹس جا رہا ہے وہ تو کچھ اور حکمت عملی ہے اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں وہ تو سٹیٹمنٹ نہیں دینا جا رہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم جیسے کو کسی طلب کرتی نیب ہم نہ جاتے عام شہری کو تو انہوں نے ریسٹ کرنے نا ساتھ اب وہ ایک عام شہری حبیب اکرم صاحب یہ کتنی دیر تک ہو سکتا ہے یعنی آخر ریویو کا تو فیصلہ پتہ نہیں کب ہوگا سٹیٹ آتا ہے نہیں آتا کتنی دیر تک نواز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ چونکہ میں نے ریویو فائل کیا ہے میں نیب کے سامنے اپیئر نہیں ہوتا پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو پہلے نیب کے کیسز ہیں کیا وہ ٹائملی ان کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں اور ٹائملی آگے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نے جو میری ریسرچ ہے تھوڑی سی جو میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا ہے وہ دس سو ستاون کیسز ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً ایک ہزار ساٹھ ارب روپے لنکڈ ہیں یعنی ایک ہزار ساٹھ ارب روپے کے کوئی ایک ہزار کے قریب کیسز ہیں یہ سارے کے سارے عدالتوں میں فسے ہوئے ہیں اور جو اعتصاب عدالتیں ہیں یہاں تو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ چھے ہفتے میں ریفرنس فائل کریں دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر تو یہ ہے کہ چھے ہفتے میں آپ فائل کر دیں اس کے بعد چھے مہینے کے بعد اس کے چھے مہینے کے اندر اندر اس میں فیصلہ کر دیں لیکن سپریم کورٹ نے یہ قدغن تو نہیں لگائی کہ پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ کتنا فیصلہ کتنا ٹائم لے گی اور کیا سپریم کورٹ نے چھے مہینے کہہ کے کیا اس کے کوئی قانون میں سپریم کورٹ کا یہ پٹیکلر حکم کہ چھے مہینے کے اندر اندر فیصل ہونے کیا آپ آگے چلے گے نا ابھی تو ایشو ہے کہ نواز شریف سب ریفرنس فائل نہیں ہونے دے رہے وہ وہاں کوپریٹ نہیں کر رہے ابھی تو وہاں فسیوی ایس ہوئی دیکھیں کیا صرف نواز شریف نہیں فائل دیکھیں نواز شریف آنی رہے نا اس کے سامنے دیکھیں جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے مطابق نواز شریف کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری معلومات کے مطابق ریفرنسز تقریبا مکمل ہو چکے ہیں اور وہ یک طرفہ کاروئی کے طور پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اس میں نواز شریف کی بلانے کیلئے کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل پھر کیا ہوگا آپ کی سخن نہیں ہے لیکن سنیں نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ وہ نیب کے سامنے آئیں گے نہیں نیب کی مجبوری ہوگی داخل صاحب یہ نہیں لیکن اگر پھر کل کو وہ اپیل جب کریں گے اس فیصلے کے خلاف وہ یہی کہیں گے کہ نیب نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا سر اتصاب عدالت میں جائیں گے وہ اتصاب عدالت میں جانا پڑے گا یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے وہ کہیں گے نیب نے ہمارا انٹرویو نہیں کیا ہم سے سٹیٹمنٹ لی نہیں نہیں تو وہ سمانیشو کیے اگر اتنی ہی ان میں وہ تھی سکت اور تھی تو پھر جی آئی ٹی کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا جی آئی ٹی کے سامنے جی آئی ٹی مینج ہو جائے گی نو نو ہاں تو یہ بات ہے نا تارک شفی صاحب ہے اس وقت صورتحال مختلف تھی نہیں حبیر صاحب ایک منٹ اس میں جی آئی ٹی میں پہلی پندرہ دن کی جو رپورٹ آپ کو بھی یاد ہوگا سر آپ کو بھی پندرہ دن کی رپورٹ سمیٹ کی تو انہوں نے بتایا جی آئی ٹی نے کہ یہ ہمارے ساتھ فلان فلان کوپریٹ نہیں کر رہے کوپریشن نہیں چل رہی انہوں نے کہا کہ آپ سمانیشو کریں جو نہیں آتا اس کو بیلیبل اور نون بیلیبل ورنٹ ایشو کریں گے ہم اس کے بعد ان کی اکل ٹھکانے آئی تھی اب نیب مجبور ہے یہ جو ہی نیب کے سامنے پیش ہوں گے جس دن یہ ملزمان پیش ہو گئے یہ ملزمان ہے ان کی حیثیت اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ملزمان ہے اگر طاقتوروں کو پیچھے کون بیٹھے سر سپرنگ کورٹ ہے نا سپرنگ کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے میں سمجھا سابر شاکر کچھ اور کہنے لگے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروا سکتی ہے اچھا کیا کہنے لگے ہیں حبیب صاحب آپ بتائیں کیا کہنے لگے ہیں آپ کیا سکتے ہیں حبیب صاحب کو آنے تو دے میں کچھ نہیں کہہ رہا میں ایکسپیکٹ کہنا حبیب صاحب اصل غلط فہمی جو ہے چس کو ہے حبیب صاحب کو ہے کیا شریف صاحب کو ہے شریفین کو اور شریفین کے جتنے بھی لائک مینڈڈ لوگ ہیں جو ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں شریفین تو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اسے شریف مکہ کی بات ہو رہا ہے بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فوج کروا رہی ہے اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ سپریم کوٹ اتنی تگڑی ہوگی یہ 97 98 سے باہر ہی نہیں آرہے 98 97 اس سے آگے یہ سیاسی مسئلہ ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلا ہو جائے یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائے گی سلا دیکھیں میں نہیں یہ کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے سلا ہوگی یا کس سے ہوگی میں آپ کو وہ بات عرض کر رہا ہوں جو سامنے مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور صورت واقعہ بھی اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے دیکھیں جو اس وقت معاملہ ہے جو پہلے ابھی آپ میں تھوڑا سا اس کو اس پہ ایک کمنٹ مجھے کرنے کی اجازت دیجئے جو اس پہلے بھی سابر شاکر کہہ رہے تھے کہ پہلے جی ایٹی میں جانے سے انکار کیوں نہیں کیا دیکھیں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے لیے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ٹالنا ممکن نہیں تھا اگر وہ ایسا کرتے تو اگلے ہی منٹ میں وہ وزیر اعظم نہ رہتے اب ان کے اوپر جو تلوار گرنی تھی وہ گر چکی ہے اب آپ ذرا نواز شریف کی دیکھئے ہم سب لوگ تجزیہ کرتے رہے ہم سب نے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ڈاکستان آپ بھی اور میں بھی ہمارا کیا خیال تھا کہ اگر نواز شریف نہ اہل ہو جائیں گے تو ہم یہ سمجھ جاتے کہ نہ نواز شریف کہانی ہو جائیں گے لیکن صورت واقعہ یہ ڈیویلپ ہوئی حالات یہ بلنے کہ نواز شریف کے ہاتھ بہت سے لوگ ایسے سمجھ تھے میں آپ اور میں محض استعارتاً استعمال کروں میں نے کبھی نہیں کہا یہ میں آپ اور میں محض استعارتاً استعمال کروں اس میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تو دیکھئے میں بریک لے لوں میں آپ کی شروع کرتا ہوں میں بریک لے لوں لائف پروگرام ہے بریک لے لوں پھر میں آپ کے پاس ہی واپس آتا ہوں ناظرین بریک کے بعد حبیب اکرم صاحب کے پاس آتے آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک مجھے جانا ہے حبیب اکرم صاحب کی طرف لاہور لیکن ایک ٹکڑا آپ کو چہدی لسار صاحب کی پریس کانفرس جو تھی آج کی اس کا سنا دوں ذرا سب سے پہلے ڈان لیکس کی جو انکواری ہے وہ گورنمنٹ نے آرڈر کی یہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشیر کرے نہ کرے اس کو پبلک کرے یا نہ کرے یہ آئندہ جب گورنمنٹ کسی حوالے سے متعلقہ منسٹر صاحب گورنمنٹ فنکشنی آپ کے سامنے ہو تو انہیں کہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کی رپورٹ جو ہے حکومت کی اس کو پبلک ہونا چاہیے حبی بیرکنم صاحب جو حملہ محترم پرویز عشید صاحب نے ایک دن پہلے نصار صاحب پہ کیا اور گیون دی فیک کہ پرویز عشید صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہتی قریبی محتمید خاص ہیں ان کا اعتماد رکھتے ہیں رفقہ کار میں سے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کے اپروول کے بغیر ان کی رضمندی کے بغیر انہوں نے چودی نصار پہ یہ حملہ کیا ہو جی میرا یہی خیال ہے کہ ان کی اس میں نواز شریف کی مرضی شامل نہیں ہے بلکہ یہ خود پرویز عشید صاحب کی فکر رسا ہے جس پہ انہوں نے کچھ ادھر ادھر کے کچھ فکریں جو ہیں وہ گھڑکے ایسے لگتا ہے کہ ان کا حدف جو ہے چودری نصار ہے لیکن بارہ جو یہ چودری جو پرویز رشید نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے انہیں نواز شریف کی اس اتنی میٹیکلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پوچھ کے کریں کہ جناب میں ذرا چودری نصار کو ٹینچن دوں ایسا کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود چودری صاحب بھی آج جس طرح نظر آ رہے تھے دیکھئے جو یہ جو بات کر رہے ہیں نا ڈان لیکس کی رپورٹ ذرا پبلش ہو جائے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ حکومت کے فیور کر رہے ہیں وہ حکومت کو وہ نواز شریف کو بھی فیور کر رہے ہیں وہ انہیں سجھا رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے یہ بھی ہے تو وہ رپورٹ جو ہے یہ بتا دیں کہ منسٹر جو ہے ان کو منسٹری دی نہیں گئی وزارت دی نہیں نواز شریف صاحب نے ان کو یا انہوں نے آت کی کیا اتنا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا مجھے اس بات کا علم ہے میں آپ کو بلکل کوئی سننے سنائے نہیں بلکل براہ راست جاننی بات بتا رہا ہوں کہ چودری نصار صاحب کو منانے کی میاں نواز شریف نے بڑی کوشش کی اور یہ بات وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ آخری رات تک بھی کی آخری رات بھی انہوں نے کہا کہ چودری صاحب آپ کے بغیر یہ کابینہ ادھوری رہے گی لیکن چودری صاحب نے کہا اور پھر آخر پہ جہاں پہ بات ختم ہی انہوں نے کہا کہ جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر میں بھی سوچ لوں گا کہ میں بھی وزیر داخلہ بن جاؤں تو یہ بات ہوئی مطبع ایسا کوئی بات نہیں اس کے بارے میں ایک فلوسر میں بتاتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حابی علکرم صاحب یہ پرویج رشید کی ذہنی ایک طرح ہے اس کے بارے میں بڑا ایک بڑا تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ جب بارہ اکتبر نائنٹی نائن کو واقعہ ہوا تو جناب میاں محمد شریف مرحوم نے بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے ایک بیان جاری کیا وہ میں حابی علکرم صاحب سے کہوں گا کہ وہ بیان جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو دکھا دیں تو وہ بیان چھپا نواز وقت کے فرنٹ پیش میں کیسے دکھا دوں ڈاک صاحب دکھا دیں گے میرا بیٹا اور میرے پوتے آج جو جیل میں ہیں یہ پرویج رشید کی شر کی وجہ سے ہے اور میں پرویج رشید کو منع کرتا رہا کہ آرمی خلاف نہ جائیں یہ آرمی کے خلاف جو کمپینٹ چلا ہی ہوئی تھی یہ اسی کا ریزلٹ آیا ہے اور میں بار بار منع کرتا تھا نواز شیف صاحب کو کہ ان کی باطن میں نہ آئیں پرویج رشید صاحب ہی زمدہ رہا ہے چیئر مہن تھے پی ٹی وی کے چیئر مہن تھے پرویج رشید کا نام چھپا ہے پرویج رشید کا نام چھپا ہے اس کے شر سے بچیں آپ چودری نیسار صاحب کے علم میں ہے وہ بتا بھی چکے ہیں کہ ڈان لیکس کے جو ساری جو خبر وزیر اعظم ہاؤس سے مریم بی بی فواد حسن فواد تارک فاطمی ان سے ہوتی ہوئی آگے جو ایگزیکیوٹ کی جو پریکٹیکل فیلڈ میں تھے وہ پرویج رشید صاحب نے کو شک نہیں یہ کس نے بتایا ہے سابر سابر یہ کس نے بتایا ہے چودری نیسار صاحب نے جیسے جیسے حبیب بھائی آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک خبر دی ہے کونسی کونسی سرائیوں میں بتا رہا ہوں کونسی کونسی آپ نے بھی آپ نے سیاسی سیاسی بانچیب کرنا چاہ رہے ہیں میں نے بھی ابھی پروگرام میں دو تین خبریں دی ہیں اسی طرح مجھے بھی یہ بتایا ہے سر میں نے جو کچھ میں نے جو کچھ آپ کو یہ بات کہنا چودری نیسار صاحب نے نہیں کہا میں یہ صرف یہ ارز دیکھیں آپ سنیں نہیں نہیں سنیں نا میں تو میں نے نہیں پبلکلی کہا ہے یا انہوں نے پرائیویٹلی کہا ہے میں آپ کی انفرمیشن کو چیلنج نہیں کہا رہا میں صرف آپ نے میں آپ نے انفرمیشن سنو چودری نیسار صاحب کی چودری نیسار صاحب کی جو پہلی پریس کانفرنسی ڈان لیکس کے بعد جب واقعہ ہوا تو اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا پرویز رشید صاحب کا نام لیے بغیر کے ایک وزیر صاحب نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے انہیں اس لیے ہٹایا گیا یہ پرویز رشید صاحب تو ایک بات پرویز رشید صاحب ابھی چودری نیسار صاحب پہ کیوں برسے ہیں یہ میاں صاحب کی مکمل عشیر وعد کے بعد برسے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سردار یعقوب ناصر صاحب کو انہوں نے بنا دیا قائم مقام صدر بلکل صحیح ہے اور اس پہ نیسار صاحب نے تنقید کی انہوں نے کہا کہ یہ بات اس سے آگے بڑھے بہتر ہے کہ پرویز رشید صاحب کو لانچ کیا انہوں نے کیا اس کے بعد اگلی بات پرویز رشید صاحب کی سارا دن گفتگو چلتی رہی اس کے بعد ایک پر اسرار ترجمان نے ایک بیان جاری کیا کہ پرویز رشید صاحب کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی سوشل میڈیا پر اکاؤنٹی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون بھائی استعمال کر رہا ہے جو کر رہا ہے وہ مہربانی کرے اس کے استعمال نہ کرے ایک بات دوسری بات اگر پرویز رشید صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں یہ تعلق نہیں تھا تو پھر شہباز شریف صاحب نے آج چود بھی کہیں خاجہ عاصف کو استعمال کرتے ہیں کہیں خاجہ سعید رفیق پرویز رشید مشاہد اللہ خان دان الازید طلال چودری مائزہ حمید وہ پورا جو میڈیا سٹیٹیجک سیل ہے وہ کر کے آ رہا ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اس محبت کو پہنچیں آج اور دوسرا ایک جاتے جاتے ان کی جو پلیننگ ہے نا ڈاکٹسا وہ یہ ہے کہ زمنی الیکشن ہو اس وقت تک ہم ریفرنس سے اور اس سارے دھندے سے بچیں نا ایک سو بیس نا ایک سو بیس کا وہاں سے کلسوم نواز کو جتوائیں ان کو وزیر آزم بنائیں اور اس کے بعد سارے کا سارا طبر واپس وزیر آزم حاؤس میں آ کے بیٹھ جائے اور دمی وزیر آزم ہوں گی کلسوم نواز ڈیفیکٹو پرائم نسٹر ہوں گے جو اب ہے اچھا یہ ہے پلین بہت شکریہ وقت کمارا ختم ہو گیا جناب صابر صاحب کا کمارا دلشاد صاحب کا جناب حبیب اکرم صاحب کا اور ناظرین کی بہت صاحب نے دیکھی جو سوالات رہے گئے وہ یہ کہ اینے ایک سو بیس کے حلقے میں جو چیلنجز ہیں کلسوم نواز صاحبہ کو وہ کس طرح سے ٹرن آؤٹ ہوں گے حمزہ شہباز صاحب کی گمشدگی جو ہے وہاں سے لاہور سے اس کی کیا اہمیت ہے اور ناصر سردار یاکوب ناصر صاحب کو ہی کیوں پریزمنٹ بنا دیا گیا پی ایم ایلن کا جبکہ شہباز شریف صاحب بھی اس کیلئے ایک بڑے موضوع اور مناسب کینڈیڈٹ تھے اس پوزیشن کے لئے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس وقت میڈیا کے اور سیاسی حلقوں کے ذہن پہ ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کا فیصلہ بہرحال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آج اتنا ہی اگلے ہفتے پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مات شکریہ